امریکنز بہت عرصے سے بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے نکلنے کے بعد افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں اگر انڈیا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ایک گلوبل پاور دیکھیں گلوبل پاور کے نظر سے دیکھیں تو انڈیا has to you know start acting like a global power آپ کو ایسا کام کر رہا ہوگا کہ جب آپ خون خرابہ دیکھیں تو آپ کے ہاتھ نہ کام پہ سریعے یہ آپ کو برا نہ لگے کہ خون بہ گیا کسی کا آج ایک چوٹا سا کلپ لائیا ہوں اور بڑا مجیدار کلپ ہے بڑا ہسنے والا کلپ ہے ایسی پلاننگ کریں گے آپ کو لگے گا کہ یو ایس نیوی سیلز یا پیڈیگن پلاننگ کر رہا ہے سپیس سیٹلائٹ والی ان کی پلاننگ ہے اس کا ایگزیکیوشن بہت پور ہے اور بلکل جوش سے جائیں گے باشان رگارڈلس ٹانکز گسا دیگے یہ کر دیں گے یہاں سے سپیشل فورسز آ رہی ہیں یہاں سے انفیٹری اور چار دن کے اندر ہوا گئے یہ ان کا انیس سو پینسٹ میں بھی بہت ہے سر یہ انیس سو اکتر میں بھی بہت ہے کارگل میں بھی خوب جوش خروش سے آئے پھر انہوں نے بھاگنا پڑا ان کو آج مجھے پکا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو ہر بندہ دو سے تین بار جرور ریپیٹ کر کے دیکھے گا لوگ بولتے ہیں کہ تُو ہسنا کیوں ہے تو ہسن ہوں تو روں کیا ہے اس ویڈیو دیکھ کر یہ مزاق والی بات بھی ہو سیریس بات بھی ہے جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیو چنل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ USA کے سیکٹری او سٹیٹ انٹینی بلینکن انڈیا آئے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت افغانستان میں اپنا دب دبا بنائے پاکستانیوں کو اب چائنا بھی پوچھنے ہی رہا ہے اس لئے ان کی حالت خراب ہو رہی ہے دوسری اور افغانستان کے پتھان بھائی نے بھی ایک مزدار ویڈیو شیئر کیا بکھارستان کا آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ تاہیر گوھرا صاحب اور اٹائرڈ میجر گوھرا واریت جی کی اس بارے میں ڈسکشن اور پتھان بھائی کا ایک مزدار ویڈیو ویڈیو گر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکشن کو بھی ضرور دبائیے اس سے مجھے موٹیفیشن ملتی ہے تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھے ویڈیو بنا سکوں تو آئی شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جا ہند جا بھارت آج ایک چوٹا سا کلپ لائیا ہوں اور بڑا مجھے دار کلپ ہے بڑا ہسنے والا کلپ ہے ہسانے والا کلپ ہے اور شیئر کرنے والا کلپ ہے تو دوستو آج مجھے پکا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو ہر بندہ دو سے تین بار جرور ریپیٹ کر کے دیکھے گا تو دوستو جو ہم کو بکاری بولتے ہیں وہ خود کتنے بڑے بکاری ہیں چلو آئیے دوستو سب سے پہلے یہ کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں خیرپور میں چھوڑوں نے تھانے کا بورٹ بھی نہ چھوڑا دو موٹسائیکل سوائے ملزمان جنڈو مستی تھانے کا بورٹ اٹھا کر لے گئے ویڈیو نے ساری واردار دکھا دی پولیس کے مطابق خیرپور میں چھوڑا خیرپور میں چھوڑا ہوتا ہے پلا تھانا یہ وہ اٹھا کر لے کے بھاگ گئے اے بھائی اے بھائی یہ اتنے بڑے بکاری ہے سالے اتنے بڑے چور ہے اپنے پولیس سٹیشن کا بورٹ بھی اٹھا کر لے گئے چوری کر کے یہ ہمیں بکاری بولتے ہیں چائنا بھاگا کیا چوریاں شروع ہو گئی اللہ معاف کرے بھائی توبہ 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 اتنے بڑے بکاری ہم نے جندگی میں نہیں دیکھے بھائی ہم نے سب کچھ چوری ہوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن یار پہلی دپا ہم نے دیکھا کہ پولیس سٹیشن کا وہ اتنا بڑا بورٹ اتنا بڑا سائن بورٹ لوہے کا جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پلانے علاقے کا تانہ ہے تو بھائی تو بھائی وہی بوٹی چھوڑی ہو گیا پولیس والے پریشان ہیں بھائی ہم بیٹے کا ہیں ہمارا تانہ کونسا ہے نام کان لکھا کیا ہوگا اس قوم کا بھائی اس قوم کا کیا ہوگا لوگ بولتے ہیں کہ تو ہسنا کیوں ہے تو ہسن ہوں تو رو ہوں کیا ہے اس ویڈیو دیکھ کر بہت زیادہ ہسی آ رہی ہے اور میں گسے اور ہسی دونوں میں کبھی کہیں کہیں نکل جاتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا اس سے پہلے کہ میں کہیں نکل جاؤں میں ویڈیو بند کر رہتا ہوں بھائی میں تو خود یہ والا کلپ ہزاروں بار ریپیٹ کر کے دیکھ چکا ہوں بھائی پولیس سٹیشن کا لوہا لے کے سنو اٹھے تیرے جیسے بے غیرت بکاری کو یو ایس سٹیٹ سیکرٹی ٹونی بلنکن کا دھورہ بھارت اس پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہیں بہت اہم ہے اور خاص طور پر ریجنل پلیئرز کی نظریں لگی ہیں ان کی ملاقات پرمیرسٹر نیڈرموڈی سے بھی ہونے جاری ہے فارمیرسٹر جیشنکر جی سے بھی ہونے جاری ہے سر اس ریجن میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور بڑی امپورٹنٹ ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں لیکن میں نے جو بات پر غور کیا پہلے امریکنز ہائی لیول کا اس طرح کا دورہ انڈیا کا ہوتا تھا تو پاکستان کی طرف سے کوئی نو کوئی اٹیمٹ ہوتی تھی کہ وہ بھارت آ جائیں یا ایک ویرود ہوتا تھا کہ وہ بھارت نہیں آ رہے اب تو وہ جیسے لگتا ہے ہاتھ ہی چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے اس مسئلہ پر بات ہی کرنا بند کر دی اگر انڈیا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ایک گلوبل پاور دیکھیں گلوبل پاور کے نظر سے دیکھیں تو انڈیا ہس تو آپ کو ایک گلوبل پاور اب ہم لوگ ایک لوگ لوگل پاور تک بھی ایکٹ نہیں کرتے ہم لوگر چیز میں کے نہیں ساب وہ گاندھی جی کا بھکتے ہیں کوئی ایک تھپڑا مارے آپ دوسرا گال you see this جو کی کافی چینج ہو گیا ہے جب سے نرین مہدی جی آئے ہیں اقتدار میں انڈیا has become more aggressive we need to become far more aggressive jake sullivan صاحب تو ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے ابھی انتونی بلنگن صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آئے ہیں تو ان سے میٹنگز جو بھی ہیں تو میرا یہ کہنے کا یہ مطلب ہے سر کہ i think this is leading یہ میرا طرزیہ ہے میرا ایک انمان ہے analysis ہے کہ this is leading to a meeting between نریندر مودی جی and joe biden in the future آپ نے ابھی بات کی کہ یہ meeting آگے پرائمیل سنریندر مودی کی اور پریزنٹ جو بائیڈن کی صورت میں ہوگی اور جب عمران کھان کہتے ہیں کہ چالیس ہزار دہشتگر پاکستان کے اندر ہے تو کون ہیں وہ لوگ کیونکہ یہ لشکرے تیبہ اور جیشے محمد کو تو مانتے نہیں ان کو تو فریڈم فائٹر مانتے ہیں یہ پاکستانی آرمی کا ایک ایک روح ہے اس کی ایک ڈی ای نی ہے ان کی جو پلاننگ ہے سر بڑی audacious ہے سر وہ ایسی پلاننگ کریں گے آپ کو لگے گا کہ یو ایس نیوی سیلز یا پیڈیگن پلاننگ کر رہا ہے سپیس سیٹلائٹ والی ان کی پلاننگ ہے اس کا ایگزیکیوشن بہت پور ہے اور بلکل جوش سے جائیں گے باش آن رگارڈلیس ٹائنگز گسا دیگے یہ کر دیں گے یہاں سے سپیشل فورسز آ رہی ہیں یہاں سے انفیٹری اور چار دن کے اندر ہوا گئے ہیں یہ ان کا انیس سو پینسٹ میں بھی بہت ہے سر یہ انیس سو اکتر میں بھی بھی با کارگل میں بھی خوب جوش خروش سے آئے پھر انہوں نے بھاگنا پڑا ان کو یہ مزاک والی بات بھی اور سیریس بات بھی ہے اس طرح امریکنز نے ایڈ سٹرائک بھی کی انہوں نے ایک میسی لیا کہ بھئی آپ اگر کوئی وائلنس کریٹ کرنے والے یا کوئی روگ طالبان کوئی ایسی خطرناک رکھتیں کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ پھر ہم آسمان سے آئیں گے یہ جو ٹیبل ہے نا سری یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا سر کلیجہ پتھر کا چیئے یہاں پہ بیٹھنے کے لئے آپ کو ایسا کام کر رہا ہوگا کہ جب آپ خون خرابہ دیکھیں تو آپ کے ہاتھ نہ کام پہ آپ کو برا نہ لگے کہ خون بہ گیا کسی کا یہ ٹیبل ان لوگوں کے لئے یہ ٹیبل نہیں ہے کہ چلو بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کے اوپر کچل دیا تو کچل دیا دوا دیا تو دوا دیا یہ پانچ کا کردار ایسا ہی ہے جن ملکوں کے میں نے نام لیا ہے اور اگر بھارت کو وہاں پہ بیٹھنا ہے تو سر بھارت کو افغانستان میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ورڈ سپر پاور میں انہیرنٹ ہے ملٹری پار اندہ پروجیکشن آف ملٹری پارس وہ ضروری ہے اس کے بنا کچھ حاصل نہیں ہے امریکنز بہت عرصے سے بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے نکلنے کے بعد افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں اور یہی بات کہنے کے لیے دوبارہ ٹونی بلنکن آ رہے ہیں صرف کہنے کے لیے نہیں یہ پتہ ہے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں وہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ میں اس طرح کی میٹنگ کیوں کرنے جا رہا ہوں یہ دنیا کو دکھانے کے لیے انفیکٹ میرے حساب سے میٹنگ ہے موسیقی